اسلام علیکم یہ بی بی چی لندن ہے دس منٹ کا یہ پروگرام ہے یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا چینل ہے یہ انٹرنیشنل چینل ہے اس چینل نے دنیا بار میں جہاں ضرم ہو رہا ہو بات کرنا ہوتی ہے انسانی امدادی کے تحت یہ چینل امانداری سے خبریں دیتا ہے اس پروگرام میں دس منٹ انہوں نے جماعت احمدیا کو دیئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کی ملک میں مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کی حکومت میں یہ احمدیوں پر ظلم کی داستان دنیا والوں کو دکھا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پندرہ سو سال پہلے جب جہالت کا زمانہ تھا مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا اس کے چھے سو سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ یہودیوں نے ایسا ہی کیا تھا پھر اس سے بھی پہلے چورہ سو سال فیرون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ ایسا کیا تھا یہ تاریخ ہے جو آپ نے آپ کو دوراتی ہے حالانکہ پہلے زمانے میں تو علم کی کمی تھی اب تو دنیا روشن خیال ہو چکی ہے علم کی یونیورسٹیاں اپنے عروج پر ہیں انسان چاند اور مریخ پر جانے کی باتیں کرتا ہے مگر اس علم کی روشنی کے زمانہ میں پاکستان کے مسلمانوں کو ان کی اپنی کتاب قرآن مجید میں لکھا ہوا یہ حکم لا اقرآ فی الدین یعنی دین میں جبر نہیں ہے یہ خدا کا کلام ہے جو ان کو نظر نہیں آتا لا اقرآ فی الدین ان کو نظر نہیں آتا کیونکہ ان کی سوچ یہاں تک نہیں پہنچتی نہ کسی مولوی کو نظر آتا ہے نہ کسی حکومت کے قرندے کو نظر آتا ہے نہ کسی پروفیسر اور نہ مذہبی سکالت کو یہ حکم نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا اقرآ فی الدین دین میں جبر نہیں ہے اس لیے کبھی بھی مسلمانوں کی حکومتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفاء کے زمانے میں مذہب پر کبھی ظلم نہیں کیا اور قرآن مجید کے حکم کے خلاف کوئی پروفیسر کوئی مذہبی سکالت تو یہ نظر آتا یہ نظر نہیں آتا کہ تم تم اپنے ہی قرآن مجید کے حکم کے خلاف یہ کیا کر رہے ہیں دین کے معاملہ میں جبر کر رہے ہو اس روشنی کے زمانے میں جب پوری دنیا میں مذہبی ازادی کی باتیں ہو رہی ہیں تمہارے قرآن میں تو پندہ سو سال پہلے کا لکھا ہوا ہے تم اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو قرآن مجید میں ہی لکھا ہے کہ ایسی قوموں کو وہ تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے جو کمزوروں پر مذہب کی وجہ سے ظلم کرتے ہیں جو حکومتیں کمزوروں پر مذہب کی وجہ سے ظلم کرتی آئی ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ کر دیا اور ان کو ان کی تاریخوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی فراؤن کے مقابلے میں تباہ ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے فراؤن نے کوشش کی اور وہ خود تباہ ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کوشش کی اور ماننے والوں کو اسی طرح مسلمانوں کو مکہ میں اسی طرح مذہبی ظلم کا جو ظلم ان پہ ہوا ان کو یہ برداشت کرنا پڑا یہ ہے تاریخ دنیا کی اب باری ہے پاکستان کی اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے ان کو سمجھ عطا کرے ان کو حضیعت دے ان کو اپنے قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور لا اقراف دین جو دین میں جبر نہیں ہے اس پر ان کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے ہم تو دعائی کر سکتے ہیں اپنے قوم کے لیے ہمیں پاکستان کے اور پاکستانی قوم کے ہم دردی ہے میرے بھائی جو ہمارے ساتھ میرے ساتھ بائی سال تھے روز ساتھ کھانا بیٹھنا اٹھنا ان ظالموں نے ایک لمحے میں چھین دیا ان کو اس طرح کا خوف اور معاشرے کی طرف سے نفرت اور تاسب پاکستانی احمدیوں کو بیرون ملک پناہ لینے پر مجبور کر رہا ہے آپیشن دیتا تے مطابق 1998 سے دوہزار ستران تک پاکستان میں احمدیوں کی تعداد میں پینٹیس پیسز کمی ہوئی انیس سوٹھاندے کے سنسس کے مطابق پاکستان میں احمدیوں کی کل تعداد تین لاکھ سے ذرا کم تھی جو دوہزار ستران تک دو لاکھ سے ذرا کم رہ رہی ہے کچھ دیگر انٹرنیشنل اداروں کے مطابق یہ تعداد اس سے کچھ زیادہ ہے لیکن لوگ خوف کی وجہ سے خود کو احمدی ظاہر جرنے سے ستران تک بہت سے احمدیوں کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف ہونے والے مظالم پر کوئی تاربائی نہیں کی جاتی وہ ملک کی کسی بھی حصے میں چلے جائیں وہ محفوظ نہیں پاکستان میں احمدیوں کو کسی بھی جگہ تحفظ حاصل نہیں ہے احمدی خود کو ادم تحفظ کا شکار محسوس کر رہے ہیں روہ میں بھی احمدیوں کو ٹارگٹ بنا کر قتل کیا گیا ہے احمدیوں کو مقدمات میں علجایا گیا ہے نہ صرف عام احمدیوں کو بلکہ احمدیوں کی قیادت کو بھی مخالفین کی پوری کوشش ہے کہ وہ مقدمات ملجایا اسی طرح نہ روہ میں مذہبی ازادی ہے احمدیوں کو نہ اجتماع کی ازادی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ خاص طور پر روہ میں بھی احمدیوں کو حاصل نہیں ہے جو سوسائٹی کا ایک خاص طبقہ ہے وہ احمدیوں کے خلاف اس وقت بہت زور سے نفرت پھیلا رہا ہے بہت عوض سے وہ یہ کام کر رہا ہے کہ وہ احمدیوں کے خلاف واجب القتل ہونے کے فتوے دے رہے ہیں وہ احمدیوں کے بائیکارٹ کی ترقیب دے رہے ہیں احمدیوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں کوشش کی مگر تاحال انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا حکومت عمومن احمدیوں کے خلاف ہونے والے تشدد کی سرپرستی کی تردیب کرتی اور کہتی ہے کہ احمدی پاکستانی آئین کے تحت اپنے عقائد پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے اور اپنی احمدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کے مطابق سوسائٹی کے جارہانہ روئی کی ایک وجہ ریاستت کی خاموشی بھی ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور بھی ونڈربل ہوتے چلے جا رہے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر انہوں نے جو ایک نکاح نامے کے اندر ایک شپ ڈالی حالی میں وہ کس کے لیے ڈالی وہ انہوں نے امدیوں کے خلاف ڈسکرمنیٹ کرنے کے لیے ڈالی اگر آپ لاؤ بنانا شروع کر دیں گے کہ ایک مائنورٹی کے خلاف ڈسکرمنیشن ہو تو پھر پروٹیکٹ کرنا تو بہت دور کی بات آپ اس کو اور بھی ونڈربل کر رہے ہیں اب سنگل نیشنل کرکولم آیا ہے وہ اور بھی سینے وے بیٹھے میں ہے اسی لیے کیونکہ اگر اب ایک امدی بچہ وہ قرآن شریف پڑھ لے کلاس میں جا کے تو اس کو نائنٹین ایٹی سکس کے آرڈننس کے تحت فائن ہو سکتا ہے تین سال کی سزا ہو سکتی ہے جو جنرل زیا نے آرڈننس پاس کیا تھا اس کے تحت اگر ایک امدی جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنے آپ کو مسلمان دکھانے کی کوشش کرتا ہے یا اسلام کی طرف جاتا ہے تو اس کو سزا ہو سکتی ہے تو ان کے لیے یہاں پہ جگہ اور تنگ ہوتی جاری ہے اور اس کے اندر ریاست کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہم نے دیکھا کسنا ٹیل پی کا یہاں پہ جو دھرنا ہوا وہ انہی کچھ وجوہات کی وجہ سے ہوا تھا تو اسی لیے جب ریاست جو ہے اپنا ویٹ ریلیجس پارٹیز کے پیچھے ڈال دیتی ہے جو ایمڈیوں کو پرسیکیوٹ کرتی ہے تو ظاہر ہے ایمڈی کمیونٹی یہاں پہ اپنے آپ کو اور غیر محفوظ سمجھے گی پاکستان کی احمدی کمیونٹی اتنی ہی پاکستانی ہے جتنی کوئی اور براہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا ریاست کا اتنا ہی فرض انصاف کے تقاضی تو یہ ہے کہ ہر پاکستانی احمدی کے خلاف حملوں پر قانونی کاروائی کو یقینی بنا جائے نہ تو عدالتوں پر دباؤ ہونا چاہیے اور نہ ہی احمدیوں کے لیے آواز اٹھانے والوں کو کوئی خط سوال شاید یہ ہے کہ کیا احمدیوں کے لیے اپنا ہی مل پھر ایک بات محفوظ بل سکتا اگر ریاست کا یہ مائنڈسیٹ ہے کہ وہ ہر کانون بنا رہی ہے ان کو ٹسکرمنیٹ کرنے کے لیے ان کو نیچہ دکھانے کے لیے تو پھر بہت مشکل ہے اگر ان کو تحفوظ دینا چاہتے ہیں تو پھر ان کا رویہ اور ان کی پولیسیز کچھ اور ہونی چاہیے مگر اگر ان کو تحفوظ نہیں دینا چاہتے تو پھر جو آج کا پاکستان موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اگر آپ ہمارے دیگر پروگرامز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ سیدین کی پرانی قسم دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ آپ نے سون لیا یہ بی بی سی لندن کی خبریں ہیں پاکستان کے بارے میں نہیتی افسوس اور رنج و غم سے ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان کی یہ مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ کی نراضگی مول لینے والا پاکستان بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پر رحم کرے اور ان لوگوں پر بھی رحم کرے جو ظلم کرتے ہیں